بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج ہم فرسٹ اینوال 2019 بزنس ماتھیمیٹکس اینڈ سٹیٹکس بی کم پارٹ ون کا جو سبجیکٹ ہے اس میں ہم قویشن نمبر ایٹ فرسٹ اینوال کا آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ میت کے پورشن سے ہے یہ چیپٹر آپ کا دو یہ قویشن دو چیپٹر سے بنتا ہے ایک تھری بائی تھری ایکویشن جو کہ زیادہ تر یہ بھی بڑھنی کی بک سے آ رہا ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ ایک پانچ نمبر کا جوز ایڈ ہوتا ہے وہ میتھیمیٹکس آف فنانس سے یہ بھی زیادہ تر بڑھنی کی بک سے ایڈ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہرحال ہم یہ فائیویئر کا قویشن جو قویشن نمبر ایٹ فرسٹ اینور 2019 میں آ گیا ہے اس کو ہم کرنے لگی پہلے ہم اس کی تری بائی تھری ایکویشن سولف کریں گے ایکویشن دی ہوئی ہے determine the solution set of following system equation x1 x2 x3 یہ x1 x2 x3 آپ a b c ہی سمجھیں اس کو ٹھیک ہے اس نے اسی point of view سے x1 x2 x3 کر دیا ہے x1 plus x2 plus x3 is equal to 3 2 x2 plus x1 plus x2 plus 3 x3 is equal to 3 x3 3 x1 minus 2 x2 plus x2 plus x3 is equal to 17 سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے پلکلی سیمپل کونسا eliminate ہو رہا ہے x3 eliminate ہوتا ہے subtraction سے بغیر کسی equation کو multiply کر کے اور x2 eliminate ہو رہا ہے اگر ہم 1 اور 2 equation کریں تو x2 eliminate ہو رہا ہے 1 اور 3 equation کریں تو x3 eliminate ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے x2 eliminate کر رہے ہیں 1 اور 2 equation کو solve کر رہے ہیں یہ اس کو equation لکھ دو گے equation number 1 equation 2 equation 3 solve equation 1 and 2 سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے دیکھنا ہے کہ بغیر کسی multiplication کے کوئی اگر variable eliminate ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے x1 plus x2 plus x3 is equal to 3 2 x1 minus x2 plus 3 x3 is equal to 13 اب اس میں بچے ایک چیز کرتے ہیں کہ وہ ہر کسی میں وہ sign change کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر addition سے eliminate ہو رہا ہے تو sign change نہیں ہوں گے اگر subtraction سے eliminate ہو رہا ہے تو sign change ہوں گے پھر sign یہ بھی change ہوگا یہ بھی یہ بھی سارے sign change ہوں گے نیچے کی ٹھیک ہے اب اس کو ہم cross کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا 3 x1 plus 4 x3 is equal to 16 یہ ہماری equation 4 آگئی اب آپ پبند ہو پہلے تو آپ نے اپنی مرضی سے x2 میں نے کہا کاٹ سکتے ہو x3 بھی کاٹ سکتے ہو اب آپ پبند ہو کہ تیسری equation کے ساتھ پہلی یا دوسری میں سے جو بھی solve کرو گے اس میں آپ x2 ہی کر دو گے x2 ہی eliminate کرو گے اب ہم کر رہے ہیں جی solve equation 1 and 3 اور equation 1 multiply by 2 solve equation 1 and 3 equation 1 multiply by 2 تو equation 1 ہو جے گی 2 x1 plus 2 x2 plus 3 x2 is equal to 2 x3 is equal to 6 2 سے ہم نے first equation کو multiply کر کے لگ دیا اس equation کو multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہے 2 2 x1 اچھا last والی کے ساتھ ہم اسے کر رہے ہیں 3 x 1 minus 2 x2 plus x3 is equal to 17 ابھی بھی addition سے eliminate ہو رہا ہے x2 تو ہمیں sign change کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کٹ گیا تو یہاں پہ یہ آگیا 5 x1 plus 3 x3 is equal to 23 23 آگیا یہ equation آگئی ہمارے پاس 5 یہ equation 5 آگئی اب ہم equation 5 اور 4 کو solve کرنے کے پابند solve equation 4 and 5 4 equation میں کون سا eliminate ہو رہا ہے یہ نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے جب نہ eliminate ہو رہے آپس میں multiply کر دو میں x1 eliminate کرنا چاہ رہا ہوں میں x1 کے لیے equation 4 کو 5 سے multiply کروں گا اور 5 کو 3 سے multiply کر ٹھیک ہے equation 4 multiply by equation 4 multiply by 5 equation 5 multiply by 3 x1 کو ختم کرنے جا رہا ہوں اس لیے میں نے اس کو اس سے ضرب دے دی اور اس کو اس سے ضرب دے دی دونوں اسی طرح ہوتی آپس میں multiply کرنا پڑ رہا تھا تو پہلا آگیا آپ کا 15 x 1 plus 20 x 3 is equal to 40 16 multiply 5 5 5 5 80 80 sorry 80 جی پھر 15 x1 9 x3 is equal is equal 23 کو multiply کر دیں 3 69 sign کر دیں change تو یہ x1 eliminate یہاں پہ یہ ہمارے پاس کتنا آرہے 11 x3 11 x3 is equal to 11 x3 is equal to 11 over 11 1 x3 آگیا ہمارے پاس 1 اب آپ x3 کی value 4 یا 5 میں put کروگے وہاں سے آپ x1 مل جائے put x3 value in equation 4 x3 value in equation 4 4 میں put کریں 3 x1 1 plus 4 multiply by 1 is equal to 16 3 x1 is equal to 16 minus 4 x1 is equal to 12 divided by 3 4 x1 کی value آگئی 4 اب put کریں گے put x3 and x1 value in equation first first equation میں put x1 کی جگہ پہ 4 plus x2 plus 3 کی جگہ پہ 1 is equal to 3 so x2 x2 value ہمارے پاس آگئی 3 minus 1 minus 4 x2 ہے minus 2 minus 2 آگیا so تو کے پاس x 1 2 اور x3 کی value آگئی 4 minus 2 اور 1 یہ آگئے چلا یہ آپ کا question تھا 15 marks کی جوز 30 میں یہ question number 8 میں اے جوز جو کے 15 marks کی ہے تو اس کے ساتھ 5 نمبر کی جوز بھی آپ کو کرنی ہے تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے mathematical finance کا جو chapter ہے اس میں زیادہ تار future value present value پوچھ رہا ہے یا اس میں R یا I پوچھ ہے اب اس میں دیکھ دیں ہے an investment one lakh earn interest six percent per year compounded semi annually underline کریں compounded semi annually اس نے یہ جو invest کیا ہے یہ آپ کا principal value ہے پی آج جو invest کیا ہے ایک لاکھ اور آئی rate of interest اس نے دیا آپ کو six percent کیونکہ semi annually ہے تو اس کو 2 سے divide کریں گے یہ 3 percent آئے گا if all interest is reinvest what will be the value of investment after multiply کریں گے اس کو 2 اس میں semi annual آئیں گے 20 find کیا کرنا ہے اس میں what will be the value of investment کیا compound amount ہوگی 10 سال بعد value کیا ہوگی s is equal to p into 1 plus i raised to par n p 1 lakh ہے 1 plus i کتنا ہے 0 3 n 20 ہے یہ factor نکال 1 0 3 پہلے آپ نے اس کو add کر نے اس طرح سے دیکھیں more 20 لیں 1 0 3 more 20 پھر اس کو multiply کریں اس کے ساتھ 1 lakh کے ساتھ کتنا factor آگیا 1 0 1 0 1 lakh سے multiply کر دو یہ آپ کی value بن 1 80 000 تو یہ s تھا اگر وہ آپ سے آئی پوچھ لیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے s minus p کر دینا s minus p value of interest کیسے نکالیں گے آج value کتنی ہو گئی 1 80 000 تب ہم نے invest کتنی کی تھی 1 لا تو interest کتنا کر لیا 80 سیزا تکی عجی تنکی اس کو کتنی کتی